سیہور کے نصر اللہ گنج کے نجی اسپتال میں ڈاکٹر کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے جہاں ڈیلیوری کے دوران ڈاکٹر نے مہلا کی گلت نسکار دی جس سے مہلا کی شریر سے خون نکلنے لگا جب رساو بند نہیں ہوا تو پریجن مہلا کو بھوپال کے نجی اسپتال میں انہوں نے بھرتی کر آیا جہاں الاج کے دوران مہلا کی موت ہو گئی حالانکہ بچہ سوست ہے مہلا کی موت کے بعد پریجنوں نے نصر اللہ کنج پہنچ پہنچ کر اسپتال پر جم کر ہنگامہ کیا اور تھانہ پراباری کو گیاپن دے کر لاپرواہ ڈاکٹر کے خلاف کاروائی کی مانگ کی بڑوانی پولیس نے ایک بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے دراصل پولیس نے ایک کیاوان عوید ہتھیار کے ساتھ تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اتنا نئی بڑی ماترہ میں ہتھیار بنانے کے سامگری بھی ضبط کی گئی ہے آروپیوں کے پاس سے تیرہ نگ دیسی پسٹل اٹھائیس دیسی کٹھے کے ساتھ ساتھ ہتھیار بنانے کا سامان بھی ضبط کیا گیا ہے اُدھر پننا میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی تھی جس کے بعد ہسپتال میں حالات بگڑ گئے تھے وہاں علاج نہ ملنے سے تین لوگوں کی موت بھی ہو گئی تھی لیکن اب ڈاکٹرز نے ہڑتال سماپ کر دی ہے اور سبھی لوگ کام پر واپس لوٹ آئے ہیں دراصل بیتے دنوں پانچ ڈاکٹرز پر ایسٹی ایسٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج ہوا تھا جس کے ویرود میں سب ہی ڈاکٹرز نے ہڑتال کی تھی ہڈاکٹرز نے ہڑتاہ ہے ٹرز نے ہڑتاہنے ہیں سب کو پاپیس آنے کے کہاں گیا ہے پاپیس آ جائیں گے پرکھاتنے سے ملے ہیں کیا آخوا سنعجیا گیا ہے پرکھاتنے پرکھاتن نے دوvic sync Commons جائے گا اور سب وجودا ہو گیا ہے صرف تین موتے ہوئی ہیں کونجی میر وہاں جھنہ ہے اس بارے کچھ نہیں کہوڑ ailاج کیا بھاو میں مریچ کافی پریسان 灣 اُس تک ہی گئی مریا کے نوروج آباد میں گنڈا ٹیکس مانگنے کو لے کر ویاپاریوں میں روش دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے یہ روش ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلال کیا استطیق ہے گصہ ہے ویاپاریوں نے دکانے بند کر ویروت درج کر آیا اس دوران پرشاسن کو گیا پند سو بدماش پر کاروائی کی مانگ کی بتا دے کہ نگرانی شدہ بدماش شیطل کول نے دیر رات باجار پورا پہنچ کر ویاپاریوں سے گنڈا ٹیکس کی مانگ گئے تھیں اتنا ہی نئی بدماش نے ویاپاریوں کو مارنے کا پریاست بھی کیا جس سے ویاپاری سنگھ میں گصہ ہے یا کروش ہے ویاپاری بدماش شیطل کول کے خلاب پولیس نے کیس درج کر اس کے تلاش شروع کر دی ہے کول ہے جو یہاں کا نگرانی بدماش ہے کل یہ اس نے ہمارے نورج آباد میں دکان میں کسی اونر کے ساتھ بھتیمی جی کی ہمارے لڑائی جھگڑا ہوا اور ان کو کچھ مارپیٹ کرنے کا پریاست کیا تو اس بات کو لے کر یہاں پر دکانہ بند کی جا رہی ہیں تو یانو پور میں زلا سپتال ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے دراصل زلا سمنویک مثلیش ساہو نے تھانے میں شکایت درج کرائی ہے کہ پرانے بیواد کے چلتے ڈاکٹر کیفی پراجا پتی نے بے وجہ گالی گلوچ کر جوتوں سے مارا ہے وہاں اس ماملے میں خود کا بچاؤ کرتی ہوئے ڈاکٹر نے بھی مثلیش ساہو پر گالی گلوچ کر پارشان کرنے کی شکایت کی ہے کوتھوالے پلس دونوں کی شکایت پر ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس پوری گھٹنا میں کتنی سچائی ہے اس بات کا پرامال اسپتال میں لگے سکتے ہیں